اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی یورپ کے بیشتر شہروں میں اور امریکہ میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت سہہنی طاقتوں کا سب سے فیورٹ میدان ہے جس میں ہم مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں آکے جمہوریت کے نام پر نا اہل و کمرانوں کا ہمارے پر مسلط کر دیا جاتا ہے جمہوریت کے نام پر اللہ کا نام لینے والوں کے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جمہوریت کا نام لے کر مسلمانوں پر مظالم رواہ رکھے جاتے ہیں مگر محترم طیب اردگان نے کمال دانشمندی اور حکمت کے ساتھ یورپ اور سہہنی طاقتوں کو ان کے پسندی دی میدان میں ایسی زبردست شکست سے دوچار کیا ہے کہ آنے والی کئی نسلیں یورپ کی آنے والی کئی نسلیں اپنے زخم چاٹی گئیں گی یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے سلی بی آج تک سلطان صلاح الدین اور یو بی کے حملوں کو نہیں بھول سکے اس تاریخی فتح کو بھی ساری زندگی ان کی نسلیں یاد کریں گی طیب اردگان کی اس تاریخی فتح کے بارے میں یورپ امریکہ یا تاغوت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ عالم اسلام میں اتنی زبردست لیڈرشیپ اتنے پاپولر ووٹوں کے ساتھ اتنی اکثریت کے ساتھ آ جائے گی ان کے منصوبے تو یہ تھے کہ یہاں پر بھی نہ اہل و کمرانوں کا مسلط کیا جائے گا اور ترکی کا بھی بیڑا ذرک کیا جائے گا مگر طیب اردگان کی پرخلوص اور عظم قیادت نے ایسا کام کر دکھایا جس کی ہم سب دعا کر رہے تھے اس وقت پورا عالم اسلام محترم طیب اردگان کی شکل میں ایک راہ نماء ایک مسیحہ کو دیکھ رہا ہے جو انہیں ان کی نشت ثانیہ ان کا کھویا ہوا عروج اور ان کی کھوئی ہوا عزت انہیں دلا سکے اور دوسری جانب امریکہ یورپ اسرائیل اور پورے کا پورا تاغوت طیب اردگان کی شکل میں اپنا ایک ایسا قوی مخالف دیکھ رہا ہے جو ان کے مضموم عزائم اور رزیل منصوبوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے آئیے ہم سب مل کر حق کی اسلام کی بالہ دستی کی دعا کریں اور ہر اس لیڈر بشمول طیب اردگان کی کامیابی کے لیے دعا کریں ان کی استقامت اور ان کی حمد کے لیے دعا کریں جو مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے سوچتے ہیں محترم تیم اردگان ہم آپ کے اور آپ کے اسلام پسند تمام منصوبوں میں آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کڑے ہیں اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو اسلام علیکم محترم تیم اردگان کی کامیابی کے لیے دعا کریں